یہ میری پہنچ سے دور ہے انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے کار خاردنا تمہاری پہنچ سے دور ہے اس جملے ہم اپنی ڈیو ٹوڈے لائف ہیں نروز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہنچ سے دور ہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف ریچ آئے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ یا ور پلس آئی انچ پلس اوبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور جس کو اگزلاری ور بھی کہا جاتا ہے یہ تینچ آسٹرڈٹ کی مطابق ہوتا ہے پلس آؤٹ آف پلس پوزیسف ادجیکٹف یعنی my your our has her there پلس ریچ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یہ میری پہنچ سے دور ہے یہ میری پہنچ سے دور ہے it is out of my reach it is out of my reach my یہ پوزیسف ادجیکٹف ہے انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے speaking english is out of his reach speaking english is out of his reach کار خارجنا تمہاری پہنچ سے دور ہے purchasing a car is out of your reach purchasing a car is out of your reach بلکل ہم structure is formulae کو step by step follow کر رہے ہیں اب یہ اس formulae کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملہ انگریزی جبان میں آسانی سے داٹکین بھی ریلی ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding کریکٹ کلنا میری پہنچ سے دور ہے کریکٹ کلنا میری پہنچ سے دور ہے یعنی میں کریکٹ نہیں کل سکتا playing cricket is out of my reach ٹیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی اس جملے ہم اپنی day to day life انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی غلطی مان لینا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں admit mistake آئے complete structure دیکھتے ہیں subject plus helping work جس کو auxiliary work بھی کہا جاتا ہے یہ tense یا subject کے مطابق ہوتا ہے پلس admit پلس possessive objective یعنی my, your, our, his, her, their پلس mistake اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ٹیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں it's okay i admit my mistake it's okay i admit my mistake رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے stop he is admitting his mistake stop he is admitting his mistake وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی she never admits her mistake she never admits her mistake بلکل ہم structure کو step by step فالو کر رہے ہیں ابھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی جوبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے you should admit your mistake you should admit your mistake اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کیلئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے and subscribe to english prayers for more advance english sentence structure thanks man